اسلام علیکم ناظرین آج کی اس بہترین ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں نادے علی کے بارے میں جی ہاں دوستو نادے علی کی پاور کے بارے میں جاننے والے ہیں آج کی اس ویڈیو میں کہ نادے علی کے ذریعے سے ہمیں کیا کیا پاوریں مل جاتی ہیں کونسی کونسی طاقت ہے جو نادے علی کے ذریعے سے ہمیں مل جاتی ہیں اور نادے علی کے نقشے کے بھی فائدے میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کا نقشے بھی بتاؤں گا کہ وہ بھی کس کام آتا ہے کیا کیا فائدہ ہے جو نادی علی کے نقش سے بھی ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں دوستو یوں تو نادی علی آپ پڑھتے آئے ہوگے پڑھ رہے ہوگے یا پھر بہت سارے لوگ ابھی بھی پڑھتے ہوگے لیکن ان کو کچھ خاص ریزلٹ دیکھنے کو نہیں ملتا ہوگا لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دو نادی علی کی بہت بڑی تاثیر ہے بہت بڑی پاور ہے اور اگر اس کا صحیح استعمال کرنا آپ کو آ گیا تو آپ دنیا کی ہر چیز کو حاصل کر سکتے ہو ہر چیز کو پا سکتے ہو دنیا کی ہر چیز آپ کو ملنے لگ جاتی ہے اگر نادی علی کا صحیح یوز کرنا صحیح استعمال کرنا آپ کو آ گیا تو آج کی اس ویڈیو میں اسی کے اوپر سے ہم پردہ اٹھانے والے ہیں کہ نادی علی کی کیا کیا پاور ہے کیا کیا خاصیتیں ہیں کونسی کونسی نعمتیں ہیں جو نادی علی کو پڑھ کر کے ہمیں مل جاتی ہے یا پھر نادی علی کے نقش کو پاس رکھنے کے بعد ہمیں ملتی ہے دوستو نادی علی بہت سارے ڈیفرنٹ طریقے حص کے پڑھنے کے جیسے فجر کی، اثر کی، مغرب کی، عشاء کی نماز کے بعد آپ اس کو پڑھ سکتے ہو بہت ساری فضیلتیں آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے نادی علی کو پڑھنے سے لیکن اس کا ایک خاص طریقہ ہے اگر اس طریقے سے آپ پڑھتے ہو تو آپ کو دنیا جہان کی نعمتیں ملنا شروع جاتی ہے آپ کو دنیا میں ہر وہ چیز ملنے لگ جاتی ہے جو آپ پانا چاہتے ہو جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہو نمبر ایک اس عمل کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی آپ زکاة ادا کر دیں زکاة آپ کسی بھی صورت میں دے سکتے ہو کسی گریب کو کھانا کھلا سکتے ہو کسی کو کس زکاة وغیرہ نکال کے دے سکتے ہو اس کی تو جو بھی آپ کے باز بنتا ہے وہ آپ دے دے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زکاة ادا ہو جائے گی دوسری چیز آپ کو نمازوں کی پابندی کرنے پڑے گی اور لوگوں کا بھی دھیان رکھنا پڑے گا اس عمل کے دوران یہ چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ کوئی چوٹی کو بھی کوئی منگی کو بھی تکلیب نہ پہنچے اس چیز کا بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہو عمل کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے آپ کو یہ جو عمل ہے یہ جمعرات کی دن سے شروع کرنا ہے جمعرات یا پھر بودھ کے دن سے آپ شروع کر سکتے ہو زیادہ بہتر ہے کہ رات کے تنہائی والے حصے میں کرے ورنہ آپ دن کے وقت بھی کر سکتے ہو ایسی کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے رات کے وقت کرو گے تو آپ کو اچھی طریقے سے اس کا ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا تو سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جمعرات یا پھر بودھ کے دن سے شروع کرنا ہے اور اس کو جو پہلے دن پڑنا ہے وہ چار ہزار مرتبہ ہے پہلے دن آپ کو نادی علی چار ہزار مرتبہ پڑنا ہے دیکھو کچھ پانا ہے تو کچھ کھونا بھی پڑے گا تو اس میں آپ کو ٹائم دینا پڑے گا وقت دینا پڑے گا تب جا کر کے آپ کو وہ چیزیں حاصل ہوگی تو پہلے دن آپ کو چار ہزار مرتبہ پڑنا ہے اور دوسرے دن یعنی کہ اگر آپ نے جمعرات سے شروع کیا تو جمعہ کے دن دوسرا جو دن آئے گا وہ جمعہ کے آئے گا تو دوسرے دن آپ کو تین ہزار مرتبہ نادی علی کو پڑنا ہے تیسرے دن آپ کو دو ہزار مرتبہ اس کو پڑنا ہے نادی علی کو اور چوتے دن آپ کو پندرہ سو مرتبہ پڑنا ہے یہ چار دن آپ کو نکالنے ہیں بدھ کے دن سے شروع کیے تو بدھ جمعہ رات جمعہ اور سنی چار اگر جمعہ رات سے شروع کیے جمعہ رات جمعہ سنی چار اتوار یہ چار دن آپ کو نکالنے ہیں اچھی طریقے سے جس طریقے سے میں نے بتائے اسی طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے پہلے دن چار آزار دوسرے دن آپ کو تین آزار تیسرے دن دو آزار اور چوتے دن پندرہ سو مرتبہ پڑھنا ہے یہ پڑھنے کے بعد میں آپ کی جو تمنا ہے جو خواہش ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے آپ کی جو بھی تمنا ہے جو برسو سے پوری نہیں ہو رہی ہے جو آپ کا مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا ہے اس کے لیے آپ کو دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا اسی وقت فوراں ہی قبول ہو جائے گی چاہے آپ کی دعا کیسی ہی کیوں نہ ہو چاہے آپ کی تمنا کیسی ہی کیوں نہ ہو چاہے آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو اسی وقت میرا رب اس کے ذریعے سے اس کی بدولت آپ کی مرادیں پوری کر دے گا دوسرا اس کا ذریعہ یہ ہے کہ نادے علی کا یہ جو اسکرین پر آپ کو نقش دکھرائے اس کو آپ پاس رکھ سکتے ہو پاس رکھنے سے دشمنوں سے افادت میں رہو گے سہر جادو جن بھوت پریت ان ساری چیزوں سے افادت میں رہو گے ہر کامیاب بھی آپ کے قدم چومے گی جہاں پر بھی جاؤ گے کامیاب ہوگے ناکام کہیں پر بھی نہیں ہو سکتے گھر کاروبار اچھی دریقے سے چلے گا ترقی ہوگی اگر اس کو پیسے والی جگہ پر رکھ دیا جائے تو پیسوں میں برکت ہوگی اگر اس کو کسی مریض کے گلے میں باندیا جائے یا پھر بازو پر باندیا جائے تو اس کو شفا دیکھنے کو ملے گی اگر اس کا پانی گھول کر گی اس کو پلائے جائے تو مریض کو شفا دیکھنے کو ملے گی جو بھی بیماری ہے وہ بھی کٹنے لگے گی دور بھاگنے لگے گی سہر کا اثر ختم ہونے لگے گا اتنا پاورفول یہ نقش ہے نادی علی کا اب اس کی اور بھی کچھ خاضیتیں ہیں جیسا اگر آپ دولت کو پانا چاہتے ہو تو آپ اس کو ایک کالے کپڑے میں سی کر کے ہرے پیڑ پر جو ہلتا ہوا درک تو ہو اس پر جا کر لٹکا دے اپنی مراد کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی مراد پوری ہو جائے گی اگر آپ اپنے دشمنوں کو دور کرنا چاہتے ہو تو اس کو پرانی قبر میں جا کر دفنا دو انشاءاللہ آپ کے دشمن آپ سے دور ہو جائے گے یا پھر آپ کے دوست بن جائیں گے اور اگر اس کو پاس رکھو گے تو کامیاب ہو گے ہر جگہ پر ناکامی کہیں پر بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی ہر جگہ پر کامیاں بھی دیکھنے کو ملے گی ہر جگہ پر آپ پاس ہو گے لوگ آپ سے محبت کریں گے لوگ آپ کی عزت کریں گے اتنا پاورفل یہ نقش ہے اور نادے علی کو دوسری اگر آپ اس کا نقش نہیں رکھنا چاہتے اس کو پڑھ کر کے دیکھو انشاءاللہ جو طریقہ میں نے بتایا ہے اس طریقے سے آپ کی بڑی سے بڑی تمنا پوری ہو جائے گی بڑی سے بڑی مراد آپ کی پوری ہو جائے گی آپ اس کو لازمیٹ رائے کر کے دیکھیں ویڈیو پسند آئیے تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کر کے جائے